گھروں کو تباہ کرنے اور زندگیاں درم بھرم کرنے والی اوک فائر نامی آگ کیلیفورنیا میں اس سال اب تک کی سب سے بڑی جنگل کی آگ ہے اس آگ کے پہلے ہی ہفتے کے دوران جمعے تک آٹھ ہزار ہیکٹرز رقبہ جل چکا تھا ریاست الاسکا میں کئی مقامات پر آگ سے اس فائر سیزن میں دس لاکھ ہیکٹرز جل چکے ہیں فائر ایکالوجی کے ایک ماہر کے مطابق یہ ایک وسیر اجھان کا حصہ ہے 1980 کی دہائی سے ہم نے جلنے والے امریکی جنگلات میں دگنا اضافہ دیکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا براہراس تعلق اس سے ہے کہ 1980 کے عشرے کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ گرمی ہے وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آج ہم پہلے کے مقابلے میں زیادہ گھروں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ہماری تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ دو دہائیوں کے عرصے کے دوران دس لاکھ سے زائد گھر جنگل کی آگ کے علاقے کی حدود کے اندر تھے اور پچاس لاکھ نوے ہزار سے زائد گھر ان حدود سے ایک کلومیٹر کے اندر تھے ہم جنگلات میں بڑے درختوں کے نیچے اگنے والی جھاڑیوں کو ختم کر کے مدد دے سکتے ہیں جو آگ کے لیے ایندھن کا کام دیتی ہیں تاہم سائنسدان کہتے ہیں کہ ماہولیاتی حدت میں اضافے اور بڑے پیمانے کی آگ کا باعث بننے والی گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے ہم ایک یا دوسرے سیرے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جنگلات کی دیکھ بھال سے متعلق ہے شاید یہ ماہولیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے لیکن حقیقتاً اس کا تعلق دونوں سے ہے جھاڑیوں کو محدود پیمانے پر جلا کر صفائی کرنا ایک اور طریقہ ہے تاہم ایسی کوئی آگ جب قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو اس سے لوگوں میں غیر ضروری طور پر شکوک پیدا ہوتے ہیں بے قابو ہونے والی آگ کے انتہائی کم اور چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جن سے شہ سرکیاں بن جاتی ہیں زمین کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت دنوں اور راتوں دونوں کے زیادہ گرم ہونے کی وجہ بن رہا ہے جس سے آگ کی شدت بھی بڑھ رہی ہے آگ جنگلات کے قدرتی نظام کا ایک معمول کا حصہ ہے اور پرندوں جیسے سیاہ پشت والے حدود نے خود کو آگ کے مطابق ڈھال لیا ہے وہ جلے ہوئے درختوں کو اپنی گھونسٹے کے لیے سراخ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لہٰذا وہ ان ذرائع پر انحصار کرتے ہیں سائنستان کہتے ہیں کہ جانوروں اور انسانوں دونوں کو ماضی جیسے سخت جان اور صحت مند جنگلات کی ضرورت ہے جو اب ہم کھوتے جا رہے ہیں جنگلات کی آگ پر تحقیق کرنے والوں کے مطابق جنگلات کی درست دیکھ بھال، کابن کے اخراج کو کنٹرول کرنا اور تعمیرات کے زیادہ محفوظ طریقے اپنانا یہ سب مسئلے کے حلکہ حصہ ہیں مائیکو سلون کے ساتھ مونہ کازم شاہ، وائس اف امریکہ